بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل انجنین محمد علی مدی صاحب کے بہت زبردست ویڈیو کو لے کر آپ لوگ کے ختمت میں حاضر ہوں ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے میں آپ لوگ ویڈیو کی شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھے گا سہری کے حوالے سے غلط فہمی اور دور کر دیں کیونکہ میں نے ایک نماز پڑھنے کا اتفاق وہ اس میں مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے ہنٹی عالم تھے کہ اگر کسی کو یہ گمان ہوا سہری کرتے ہوئے کہ ابھی سہری کا وقت نہیں نکلا ہے اور جب اس نے سہری کر لی تو پتا چلا سہری کا وقت تو گزر گیا اس کو غلطی لگی ہے تو بہرحال وہ روزے کی قضاء کرے گا ٹھیک ہے اور اس کا روزہ نہیں ہوگا لیکن وہ افطار تک بھوکا رہے گا ہاں بھی نہیں سکتا کیوں یہی ہے نا کہ نہیں کھا بھی سکتا اسی لئے جب روزہ ہی نہیں ہے نہیں یہ واقعتاً میں نے خود گل پلازا اے اسی طرح ہی ہے جس طرح فقہ انفی میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بوٹی کو آپ وہ دھاگے سے باندھیں اور کسی کے حلق میں ٹپکائیں اور پھر باہر نکال لیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا مطلب اس طرح ہاں لکھا ہاں لکھا ہوا ہے اس طرح کی کوئی چیز مطلب نہیں ہے اچھا ویسے ہمارے بزرگوں کی اس سے مزاہ کتنی اچھی ہوتی کتنے پیارے بیرے مسائل لکھے گئے ہیں ابھی تو روزہ کی حالت میں استنجا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تمہیں بتائی نہیں رہا اے لیتیفہ ارز کیا ہے عثمان بھئی مرکز رولی اللہور سے استنجا کرنے کی کوئی احتیاط ہے کیا روزہ دار کے لیے اس کے اندر یہ ہے کہ مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں سانس زیادہ نہ لے اور تھوڑا سیمٹ کے بیٹھے زیادہ پھیل کے نہ بیٹھے کہ بعض وقت پانی اس کے میدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اس میں یہ کچھ احتیاط ضروری ہے سانس زیادہ نہ لیا جائے جب استنجا کر رہے ہوں اور اس میں کرنا چاہیے جب آپ استنجا کرنے کے لیے بیٹھیں یعنی شروع کریں تو اس وقت سانس اوپر لے کر سانس کو روکے اور اس کے بعد استنجا کریں اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سانس کو چھوڑ دیں مگر یہ کہ لیٹنگ دھوتے وقت اگر کوئی بہت زیادہ اوپر کو سانس کھیچے گا تو ایسی صورت میں پانی اندر جانے کا اندیشہ رہتا ہے جس سے روزہ فاصل ہو جائے سر دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں دیکھ لیں نا آنکر یار کی لکھیں گے رہی یار یہ ہے کی لکھ شڑھانے مگر ہر شخص کا ایسا ہو ایسا نہیں ہے ایک ہزار میں سے شاید ایک دو معاملے سے ہوتے ہوں کہ شاید ہی وہ بھی کنفرم نہیں ہے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا یہ لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ سوال سن کے تھوڑا وسوس آ جاتا ہے کہ ہم نے بھی مطلب اس بات میں دھیان نہیں دیا کہ ہمارا روزہ رہا یا نہیں رہا تو اس سے روزہ پر اکثر کوئی فرق نہیں پڑتا نورملی دھونے میں تو اس بات کب خیال رکھیں کہ زیادہ اوپر سانس نہ چڑھائیں بلکہ سانس روکے اور نیچے کو چھوڑیں اور نہ ہی زیادہ زور لگا کر لیٹرنگ کو دھونے کی کوشش کریں کہ اگر پیخانے کا مقام باہر آئے گا اور اس میں پانی اس پہ لگ کر پانی اندر چلا جائے گا تو ایسی صورت میں بھی روزہ جانے کا اندیشہ ہے ہمارے بزرگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ انڈر گریوٹی چیزیں نیچے آتی ہیں یہ اوپر چڑھتی ہیں ڈیوٹرنز لاف جو گریوٹی ہے وہ بھی ان کو نہیں پتا تھا تیرا باپ یہاں دین لے کے آئے تھا وہ ہی آیا تھا گزنی سے لے یہاں شجر اسلام تیرے دادے نے نہیں بھویا بابے نے بھویا اچھا تُسی دازلز کس واسطہ ہے سنورمہ دسانگاہ وہ کمیونہ سے ہی نہیں کیتا دین واسطہ ہے کیڑا دین اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے سر میرے سے زیادہ کسی کو نہیں پتا آپ کے بابے کون ہے آپ کے بابوں کو بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کیا تھے اچھا وہ مسئلہ غلط ہے جو آپ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے باقی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مطلب لیٹ اٹھتا ہے تو اب اس پہ یہ واجب نہیں کہ اٹھ پیرا روزہ رکھیں یہ لوگ فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں آپ روزہ چھوڑ دیں ایک روزہ ایک ازاہ دے دیں اگر کوئی نبا سکتا ہے تو ضرور رکھیں ادھر بھائی چھوڑ دیں یہ آپ اس تکلیف سے نہ گزریں حتیٰ کہ بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ علیہ السلام کی ایک حضوریت تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حمد بھی دی تھی کہ مات المومنین کہتی ہیں کئی بار نبی علیہ السلام تشریف لاتے نا گھر پوچھتے کھانے کے لیے کوئی چیز ہے تو ہم ناشتہ پیش کر دیتے تو ہم کھا لے دیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ آج کچھ بھی نہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں پھر روزہ رکھ لیتا ہوں نفلی روزہ آپ نفلی روزہ کی نیت آپ دہوائی کبرہ سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں دہوائی کبرہ ہے یعنی سورج اب بالکل سینٹر میں آ جاتا ہے یعنی شراغ کا وقت ختم ہوتا ہے پھر دس بارہ منٹ کے بعد زور کا وقت داخل ہو جاتا ہے یہ تو چالیس منٹ کہتے ہیں وہ تو جلی ہے چالیس منٹ نہیں بس اگزیکٹ سینٹر میں جب سورج آتا ہے اپنے ٹریک کے دوران جو ٹوٹل ٹریک اس کا بنتا ہے طلوع افتاب سے گروب افتاب کے درمیان وہ زونہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اس سے پانچ منٹ پہلے اور پانچ منٹ بعد وہ مکروو ٹائم ہے جیسے ہی زوال افتاب یعنی زوال ہوتا ہے افتاب گرتا ہے زوال افتاب کا مطلب ہوتا ہے زور کا وقت داخل ہونا یہ بھی غلط علام ہے زوال کا وقت کہتے ہیں مکروو وقت کو لوگ زوال کا وقت کہتے ہیں زہر کے وقت کو زوال افتاب آفتاب زوال پذیر ہوا سینٹر سے وہ گر گیا غروب کی طرف تو زہر کا وقت داخل ہو گیا وہ جو مکروو وقت ترین جیسے زوال کا وقت یہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے دحوے کبرا تو دحوے کبرا سے پہلے پہلے آپ نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں البتہ فرض روزے کی نیت آپ کو راتی کرنی پڑے گی ٹھیک اس سے پہلے آپ ناشتہ کر لیں ٹھیک ہے اور اس کا کفارہ بھی نہیں ادا کریں گے نبیل اسلام بھی کر لیا کرتے تھے جب ہوتا تھا ناشتہ کر لیتے تھے اور کئی بار ایسا وہ ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو بعد میں کسی نے ناشتہ بیج دیا ہے تو آپ فرمائے ہم افزار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پیسے آپ کے بزرگ تو پتہ نہیں کتنے کتنے سال مسلسل روزے رکھتے رہے ہیں یہ گناہ ہے پتہ آپ کو نبیل اسلام کی عدیث ہے بخاری اور مسلم میں جس نے روزانہ روزہ رکھا وہ ایسا ہے گوئے اس نے روزہ رکھا ہی نہیں جی یہ دین ہے جو آپ کافروں کو پیش کریں گے اور باقی دوسرے دین جو ہیں وہ آپ دیکھ لیں مرکیٹ میں کتنے عام سائے گی تو گائیس آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگا ویڈیو بہت زبرتس تھے انجنر محمد علی مرزا صاحب جو نا ہمیشہ قرآن سے ریلیٹی بیانہ دیتے ہیں حدیث سے ریلیٹی بیانہ دیتے ہیں ان کی ہر ویڈیو لوجیکل اور انفرمیٹیو ہوتے ہیں ہمیں بھی اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کی عادی ہونے چاہیں جو قرآن سے ریلیٹیڈ ہو حدیث سے ریلیٹیڈ ہو ایس ویل ایس ہمیں جو ہنے ایک درست ملے ہاں ہم ان سے متاثر ہو یہ واقعہ میں مجھے پتہ نہیں تھا آج اس ویڈیو سے مجھے یہ پتہ چلیا تو اس طرح کے ویڈیو دیکھیں کہ کوشش کرنے چاہیے باقی رمضان مبارک آہی گیا مختلف علمائی کرام کیمنے کے سامنے آ کر مختلف مسائل پر درست جاتے ہیں کچھ علمائی کرام ہوتے ہیں وہ قرآن الحدیث پر عبور ہوتے ہیں اور بہت سارے علمائی کرام ایسے ہوتے ہیں وہ قرآن الحدیث پر عبور تو نہیں رکھتے لیکن اپنی بابوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے درست دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں چاہیے حقائق کو سامنے لا کر دیکھیں ان کی ویڈیوز اور قرآن الحدیث پر منبی ویڈیوز کو ہمیں کمپیر ہونے چاہیے کمپیر کرنی بھی چاہیے کون سچ ہیں کون یعنی غلط ہیں یہاں پر ایک منبی کیا فرما رہے تھے آپ روزے کے حالت میں استنجا کم سے کم کریں جب آپ ساس مطلب استنجا کرتے ہو اور جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ آپ پیچھا آپ کی سانس کے ذریعے آپ کے میدے میں داخل ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے حضر حضر ٹوٹ جاتے ہیں یہ ان لوجیکل ویڈیوز بیانات ہیں نا اگر اس بیانات کو وہ انگلیش میں کہیں تو کوئی انگریس یا کوئی میڈیکل ڈکٹر دیکھے تو وہ کیا کہے گا جو ناوہ ناوہ مسلم ہوا ہو وہ کیا تاثرات لے گا وہ کہے گا یار مسلمان سے بہتر ہیں ہم اپنی ہی دین کو دوبارہ بنائے گا کیوں نہ ہم اس طرح کے منگرات یعنی سپیچ کر کے ویڈیو بنا کر یعنی ویور بڑھانے کے لئے کیوں اس یعنی دین کو ہم بننام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عزیتنگ سر پر اٹھائی ہیں تو اہیب کے بازار میں آپ کو لہو لہان کر دیا ہمیں اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ہونے والے عزیتنگ کو بھی طرح نظرنگ یعنی جمعنے چاہیے دن ہم اس طرح کے بیانات دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں اہود کے میدانوں میں غاری ہیرہ میں رات بار دعائیں کرتے تھے تین تین چار چار سات سات دین وہاں پر عبادت کرتے رہتے تھے تب اللہ تعالیٰ نے امتیں یعنی ہمیں مغفرت کی اللہ تعالیٰ نے زمانت دی اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس طرح کے بیانات دینے سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہونے والے واقعات کو واقعات پر ذرا نظر دوڑائیں گے